شروع اللہ کے نام سے جو ہر چیز پہ گادے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے لوگوں جب بھی ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو اس وظیفے کو شروع کر دینا ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی قسمت بدل جائے گی اور رزق میں برکت تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی اے لوگوں یاد رکھنا آپ نے ماہ سفر میں قسمت سے علیف نامیم کا ورد چاری رکھنا ہے کم سے کم دل میں سو مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں اور اس وظیفے کی کوئی لیمٹ نہیں جتنا چاہے چلتے پڑھتے پڑھ سکتے ہیں ان حرف کی قسمت کرو اور اللہ سے اپنے حق میں دعا مانگو یاد رکھنا دعا پورے یقین کے ساتھ مانگو اکثر لوگوں کی دعا دو منل یا اس سے بھی کم ہوتی ہے یاد رکھنا اسے دعا مانگنا نہیں کہا جاتا دعا تو وہ ہوتی ہے جو آجز بن کر انکساری کے ساتھ محتاج بن کر اپنے اللہ سے مانگی جائے اور دعا ہمیشہ لمبی مانگنی چاہیے دل سے مانگنی چاہیے اللہ پر یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے یاد رکھنا جتنے لمبی دعا ہوگی اتنا ہی اس کی دل جمع ہوگی اور جب دل جمع ہوگی تو اللہ سے مانگنے میں آپ کو لست آئے گی اور دعا میں خود کا اللہ سے تعلق محسوس کریں گے یاد رکھنا ایسی ہی دعا کو دعا کہا جاتا ہے اور اللہ ایسی ہی دعائیں قبول فرماتا ہے یاد رکھنا اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرتے وقت اللہ کے کسی بندے کی مدد ضرور کرنا غریب مسکین محتاجوں کو خانہ کھلانا ان کی مدد کرنا مستحق کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے جو انسان میری مخلوق کی مدد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں